اگر آپ زکاة سے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا زکاة کے شریع و اصول سمجھنا چاہتے ہیں یا زکاة سے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ بھی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اگر آپ زکاة سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں سوال ہے آپ کے ذہن میں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب ضرور انعیت فرمایا جائے گا تو اس ویڈیو کے اندر زکاة سے متعلق چند فضائل اہمیت اور زکاة کا مشروع اس سے متعلق بات چیت ہوگی تو ویڈیو مکمل دیکھئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور یوٹیوب کے اسلامیک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہو آج کی ہماری یہ ویڈیو زکاة سے مسائل سے متعلق ہے جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے تھا کہ آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے جیسے ایک سو لوگ رجب کے مہینے کو زکاةی مہینے کے تباہ سے لیتے ہیں اور کئی لوگ اس مہینے کے اندر زکاة ادا کرتے ہیں تو اس لیے چاہاں کہ ایسے مسائل بتا دی جائیں تاکہ جن لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو تو زکاة پہلے تو زکاة کی بنیادی باتیں اور چیزیں سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب ہمارے بات آگے زکاة سے متعلق سوال آئیں گے مسائل آئیں گے تو اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں زکاة کیا تک زکاة کا معنی کیا ہے زکاة کا معنی ہے بروتری زیادتی پاکیزگی صلاح تحارت اس معنی کے اعتبار سے آتا ہے اور شریعت میں مال کے اس مخصوص حصے حق کو کہا جاتا ہے جس کو خرچ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تو زکاة مال کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے مال کی اصلاح ہوتی ہے تحارت ہوتی ہے اس لیے اس مال کو زکاة کہا جاتا ہے اور زکاة کی فرضیت جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے قطیت کے ساتھ جس طرح نماز کا ذکر ہے فرض ہے اسی طرح زکاة کا اس لیے بعد مخصوص حالات میں زکاة کا انقاد کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن سے قطعیت کے ساتھ زکاة کے یہ مسائل زکاة کے بارے میں موجود ہے پھر اس پر ایک یہ سوال عمومن آتا ہے کہ زکاة کا فرض ہوئی کس سن میں اس کا فرضیت ہے تو یہ بات سمجھ دیجئے ہیں کہ یہ زکاة شریعت کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں آخرت میں کوئی سوال و جواب ہونے اس کے مطالق تو اس لیے جس چس پر بھی جب زکاة فرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ زکاة کو ادا کریں اور اسی لیے شریعت کا بھی حتمی اور قطع تائن اس میں نہیں ہے کہ زکاة کب فرض ہوئی ہے ہاں قرآن مجید اور احادیث میں دونوں چیزیں ملتی ہیں بعض رویات ایسی ہیں قرآن کریم کی آیات کے حجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں زکاة سے مطالق ذکر احادیث ہیں جو حجرت سے پہلے کی ہیں اور اسی طرح حجرت کے بعد میں بھی قرآن کریم کی آیات ہیں اور احادیث ہیں یعنی دونوں چیزیں ہیں تو اس لیے علماء نے اس کے اوپر جو حقیقین نے اپنی رائے دییا ہے وہ یہ کہ فرضیت تو حجرت سے پہلے ہو گئی تھی لیکن اس کی مکمل تفصیل حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن اکثر جو علماء ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ زکاة کا جو حکم آیا ہے وہ حجرت کے بعد ہی آیا ہے حجرت سے پہلے جو حکم تھے زکاة کے وہ اسے مراد صدقہ فطر یا اور صدقہ وغیرہ مراد تھے تو یہاں ہمیں یہ بھی معلوم پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی آیات سے کہ پچھلی سابقہ امتوں میں جیساں نماز اور زکاة فرض تھی محمد محمدیہ پر فرض ہے اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز فرض تھی اور کوئی شخص زکاة کا مثلا زکاة کے نصاب ہونے کے باوجود زکاة ادا نہیں کرتا تو اس کے لئے وہ حرام کام کا مرتقب ہوا اور اسی طرح گناہ کبیرہ کے اندر پڑ گیا اور آخرت کے اندر اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو اس سے متعلق کا باگے ہم چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں میں زکاة سے متعلق کیا اس کی فرضیت ملتی ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں اور اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو اس کے لئے اس میں کیا وعیدیں اللہ تعالی نے اتاری ہوئیں زکاة کے فرضیت ہمیں قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں سے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ زکاة کا بھی حکم دیا گیا جیسے سورہ بکرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاة وآت الزکا ٹھیک ہے ایک اور جگہ وہاں پہ بھی یہی فرمایا واقیم الصلاة وآت الزکا اسی طرح سورت حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاقیم الصلاة وآت الزکا یعنی نماز کو قائم کریں اور زکاة ادا کریں اسی طرح سورت مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاقیم الصلاة وآت الزکا کہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور اسی طرح صورت احضاب کے اندر خواتین کو بھی مخاطب کر کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر کہا کہ خواتین بھی نمازوں کی پبندی کریں زکاة دیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اس لئے خواتین بھی اس سے مبرہ نہیں ہے جس خاتون بھی جو صاحب نسابوں نساب سے اگلے انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر نساب کے سارے مطالعے شرائط ذکر کریں گے تو خواتین بھی اگر پڑتی ہیں تو ان کے لئے بھی اس میں لازمی فرض ہے کہ وہ اپنی زکاة کو ادا کریں اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا جیسے کہ سورہ بیینہ کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے باقیوں کو حکم نہیں دیا یہ کہ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صورت مریم کے اندر فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم میں وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکاة ادا کروں اور اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام سے مطالق قرآن مجید میں ارشاد ہے تو وہ بھی حکم کیا کرتے تھے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور بنی اسریل سے جو اللہ پاک نے اہد لیا اس کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ بکرہ کے اندر شاہ فرمایا تو ان سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کا اہد لیا تو یعنی جو زکاة کی فرضیت ہے وہ جہاں جیسے نماز کی ہے ویسے زکاة کی فرضیت ہے اور جا بجا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو ارشاد فرمایا اور ایک جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا یم حق اللہ ربع و یربی صدقات کہ اللہ رب العالمین جو ربع اس کو مٹھاتے ہیں اور صدقہ زکاة کو بڑھاتے ہیں تو یہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری جو ہے قرآن کریم کے اندر اس کی آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکاة کی فرضیت ہے اور جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکاة ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکاة ادا نہیں کرتا تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے اور اس کے لئے آخرت کے اندر بہت ساری عذاب اور جزا ہیں اور آگے قرآن مجید کے اندر جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سزا اور جزا کا ذکر کیا تو ابھی وہ آپ کے ساتھ میں بھی چند آیات پیش کر دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جو زکاة ادا نہیں کرتے ان کے لئے کیا عذاب اور سزا ہے یہاں قرآن مجید کے اندر اتنی ساری فرضیت اور نازل ہوئی اور بار بار اس کا ذکر کیا ہے جہاں نماز کا وہاں فرض کا تو جو ادا کریں گے ان کے لئے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات کو رکھا ہے جیسے سورة مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اشار فرمایا اللہ پاہ فرماتے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ میں ان کے ساتھ و کب جب وہ نماز ادا کریں زکاة ادا کریں رسولوں کا ساتھ دیں ان کے اوپر ایمان لائے کرزہ حسنہ دیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا اور ان کو داخل کروں گا ایسی جنت کے اندر جس کے نیچے ابنہ ربیتیوں اسی طرح ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا عجر کبھی فنا نہیں ہوگا تو جہاں اس کی فرضیت ہے بار بار اس کا ذکر ہے اس پر اوپر اعنامات ہے وہیں جو شخص ذکاة ادا نہیں کرتا اس کے اوپر بھی کئی وعیدیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہ نازل فرمائی ہیں اسی طرح جو لوگ ذکاة ادا نہیں کرتے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورت حامین سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ حلاکتہ مشرقین کے لیے کیوں اللَّذِينَ لَا يُکْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلَا خَتِهُمْ کَافِهُمْ کہ وہ لوگ ذکاة ادا نہیں کرتے اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پر بہت سقوی نازل فرمائی ہے کہ جو لوگ ذکاة فرضیت ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر سورة توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک فشاہ فرمایا فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندھی کو اکٹھا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکاة ادا نہیں کرتے تو فبشرون بیعظا بن علی ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی ٹھیک ہے فبشرون بیعظا بن علی یوم یوحما علیہ فی ناری جانم اور یہ جو ان کا سونا چاندھی ہے اور جو مال ہے جو اللہ کے راستے میں ادا نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن تپایا جائے گا اور ان کو داغہ جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کی پیشانیوں کو اللہ رب العالمین ازین داغیں گے و جنوبہم و ظہورہم اور ان کی پہلوں کو ان کی پشتوں کو اس کے ساتھ داغا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے فزوک اوپس چکھو ما کنم تک نہیں جو تم نے جمع کیا یعنی کتنا سخت اس کے اوپر اذاب ہے کہ جو لوگ مال نساب ان کے باوجود صاحب نسام زکاة ادا نہیں کرتے اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک ہو جگر اللہ رب العالمین اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے رسے کے اندر خرچ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور گمان کر لیتے کہ یہ اچھی بات ہے اچھی بات نہیں ہے فرمایا بل وہ شر علم یہ ان کے لیے شر والی بات ہے کیوں جس میں بخل کرتے ہیں اس میں گلے کا توق بنا کے قیامت کرین کو ڈالا جائے گا تو جہاں فرضیت ہے جہاں اس کے اوپر بہت ساری بشارتیں ہیں وہیں کرنے کی بہت سخت وعید اللہ رب العالمین اسی طرح حدیث کے اندر بہت ساری وعید ہیں تو آج کا موضوع یہی تھا لیکن ابھی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو صاحب نساء بنتے ہیں خوشی کے ساتھ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ ذکاة ادا کرو ٹھیک ہے دینی تو ہی ہے فرض ہے مال کا چالیسوں حصہ ڈائی فیصد دینا تو ہی ہے تو خوشی کے ساتھ انسان ادا کرے تو ادا کرنے کے اوپر بہت سارے فضائل ہیں نہ ادا کرنے پر بہت ساری وائدیں ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا شافی جواب دیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ زکاة کی شرائط کن پر زکاة فرض ہے اور زکاة کا فرض ہوگی وہ ساری انشاءاللہ چیز ذکر کریں گے اگر آپ کا سوال ہو کوئی ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں ایک سوال ہوگا تو انشاءاللہ پرسنلی طور پر جواب دیا جائے گا لیکن اگر ایک جیسے دو تین بندوں نے سوال پوچھے تو انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا کے ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی کی پسند آئی لائک کر دیں شیئر کریں ویڈیو کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ساتھ بھی لیکنز بھی بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹیٹس ویڈیو آپ کو مل سکیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں